اسلام علیکم دوستو دوستو میں آپ کو دنیا کے ساتھ عجوبوں کے مزارک بات کرنے والا ہوں تو دوستو ویڈوین تک دیکھیں نمبر ون پر ہے تاج محل شاہدہ حاک کی دور مغل کی عظیم سلطان تقریبا پوری بلی سغیر میں پہل چکی تھی مغل سلطان کے خزانے موت تک برا ہوا تھا ممتاز محل باشا کی تیسے اور سب سے چٹی بیوی تھی تاج محل دراصل پاشا کے لادلے بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنے مرنے کے بعد اس کے یادوں میں بنوائی تھی تاج محل سولہ سو باتیسویں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور سولہ سو تریپن میں مکمل ہو گیا کہتے ہیں تاج محل کہ تعمیر میں تقریبا تین کروڑ بیس لائک روپے ہرچ ہو گئی اور سلطانت کا انگال ہو گئی اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اور رنگزیب نے باپ کو تخ سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو کتخانے میں پینک دیا جہاں سے ایک کڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مظاہر دیکھ سکتا ہے تاج محل کے تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کی بہترین کاری کروڑنی کی سنا ہے کہ مال کے تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاری کروڑ کے خات کٹوا دیئے تاکہ وہ دوبارہ ایسے جیسے مالت نہ بن سکے تاج محل آج بھی انڈیا میں اپنی پوری عابو تب کے ساتھ کڑا ہے پوری دنیا سے لوگ محبت کی ازیادگار علامت کو دیکھنے آتا ہے نمبر ٹو پر آتے ہیں پیسا کٹکا مینار اٹلی میں واقعہ پیسا کا ایک طرف کو جھکا ہوا مینار رومن تر تعمیر کا شکار امارت جیسے کی تعمیر کرنے میں دو صدیہ بیٹھ گئی پیسا مینار کے ایک طرف کو جھکا ہوا مینار جو اٹلی کے شہر پیسا میں واقعہ ہے اس مینار میں ایک چرچہ بھی ہے جس کی وجہ سے اسی محسوس رومن اس کا سٹیل میں تعمیر کیا گیا تھا اس کی وجہ سے شہرت اس کا ایک تیڑی پن اور محسوس رومن تر تعمیر ہونا ہے جسے دیکھ کر اگر دنگ رہ جاتی ہے اس مینار کی تعمیر اٹھ اگرس گیار سو تیریت تر ہسی کو شروع ہوا اس کی اٹھ منزلیں ہیں مینار کی چوڑائی ایک سو تیریت سی اشاریہ ستیس پٹ اور انچائی ایک سو اٹھاون پٹ ہے اس مینار میں بڑی بڑی گھنٹی ہے آوازی ہے جو اس کی تعمیر کی وقت لگے گئی تھی لیکن ان کا اب استعمال نہیں کیا جاتا اس کی تعمیر دو سو برس میں مکمل ہوئے یعنی دو سیڈیو اس کی تعمیر کرنے میں بیٹا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ تعمیر میں اس قدر تاخیر کے وجہ سے وہ تعمیرتی مسائل تھے جو وقت وقت سر اٹھا دا رہتا تھا کبھی ایک مسائل اور کبھی دوسری جب اس کی تیری منزلوں کی تعمیر مکمل ہو گئی کاریگرو کو اچانک یہ معلوم ہوا کہ مینار کے ایک طرف سے نرم مٹی میں اہستہ اہستہ دانس رہا ہے لہٰذا مزید تعمیر پورن روک دی ہی گئی اور یہ اکلے سو سال تک رکھی رہا تاکہ نرم زمین سخت ہو جائے اور امارت کا جکاؤ رکھا جائے اس مینار کی دوبارہ تعمیر کا سلسلہ بارہ سو پچھتر میں شروع کرے گا اور تیرہ سو ایک میں اس کی چند منزلیں مکمل کر دی گئی یو تیرہ سو پچاس میں اس مینار کی تعمیر مکمل ہو گئی یہ مینار اپنی جگہ سے چی میٹر تک جھکا چکا ہے اس کی تھیڑی پان کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی مگر یہ مسلسل ایک طرف کو جھکتا جا رہا ہے ایک محتاط انداز کے مطابق یہ مینار ہر سال 0 اشارہ 25 انچ یعنی ایک میلی میٹر کی ربطار سے جھک رہا ہے اور ایک نہ ایک دن یہ مینار بلاخر گر جائے گا 1990 میں اس مینار کو عام پبلک کے لیے بند کر دی گئے اور اس کے جگہوں کو روکنے کے لیے کوشش شروع کر دی گئے اور 2001 ایسوی میں اسے دوبارہ عوام کے لیے کورا دی گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید ٹگنارو جی کی مدد اور جدید طریقوں سے اس مینار کو 300 سال تک کرنے سے بچائے جا سکتا ہے نمبر 3 پر آتے ہیں عظیم دیوارچین دیوارچین چین کی تاریخ شمالی کنارو پر واقع ہے یہ مشرق سے معرب کی طرف جاتی ہے یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائے گی تھی اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگول کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئے شروع میں تقریبا ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی چینی شینشاہ گنشی ہونگ نے 202 سے تو سوچے قبل مسیح کے دوران ان تمام دیوار کو جوڑا اور بڑا کیا اس کی بنائے ہوئی دیوار بہت توڑی بچی ہے دیوار کی مرمت کا کام اس کے شروعات سے لے کر دیوار دیکھتا ہے وہ زیادہ تر منگا خاندان نے 1400 قیسیح میں تعمیر کروئے ایک سروے کے مطابق منگا خاند کی تعمیر چھدہ دیوار 8850 کلومیٹر اصل دیوار چھے 1269 کلومیٹر 319 کلومیٹر لمبی حندگی اور 2232 کلومیٹر قدر دی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہے ایک سروے کے مطابق دیوار ٹوٹل 21193 کلومیٹر لمبی ہے دیوار کے انچائی چبیس پوٹ اور چھوڑائی سولہ پوٹ ہے کہتے ہیں یہ دیوار چان سے بھی دیکھتے ہیں مگر اس میں کوئی سچی نہیں لیکن بہرحال اتنی طویل دیوار اور وہ اس دور میں انسان کو سچی لگن اور انتک محنت بیان کرتی ہے نمبر بو پر آتے ہیں پیٹرا جنوبی لبنان میں واقعہ یہ جگہ پہاڑوں کو کٹ کر بنائے ہوئے مالات کی وجہ سے دنیا بر میں مشہور ہے پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کٹ کر یہ بنائے گئی وہ گلاوی رنگات کے ہے یہ امارت تین سو بارہ قبل مسیح میں نباتانی لوگ نے بنائی تھی جو سو جارب لبنان شام اور موجود اسری میں رہتا ہے اب یہ جگہ لبنان کی پہونچہ ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے یہ جگہ کابی عرصہ دنیا کے نگاہوں سے اوجل رہی گئی اگر اٹھا سو بارہ میں ایک سوائس ماہر اثار قدیمہ جان لڈک نے اس دریابت کر لی ایک معروف امریکی میکزن کے مطابق پیٹرن اٹھا جگہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے نمبر پیپر ہے کولوسیم ایڈلی کی شہر روم میں واقعہ ہے یہ امارت تین سو ایسیح میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور اسی ایسیح میں مکمل ہوگی یہ مکمل طور پر کنگریٹ اور پتروں سے بنی ہے ماہرین کا انتازہ ہے کہ اس میں کم و بیش پچاس سے اٹھ سی ہزار اپراد بیٹھ سکتا ہے یہ امارت انسان کی واجناک کے لڑے جیسے کل تماشا کے لیے بنی گئی تھی پخار خال 21 صدی میں یہ اب بھی تباہ حال حالت میں کڑا ہے یہ امارت کئی زلزلوں اور پتروں کے چوڑوں کے واجہ سے تباہ ہو گئی کولوسیم عظیم روم کی پاخونچے تھی اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاہ تھی اور تاریح مرکز ہے جیسو دس پٹ لمبا اور پانسو پندہ پھو چوڑا کولوسیم تقریباً چھ ایکٹر پر محید ہے اس کی باہر دیوار ایک سو ستاون پٹ انچی ہے نمبر سیس پر ہے چچن عظیم چچن عظیم نامی یہ قدیم شہر ہے چیسو ایسائیب میں مکسوں کی صوبہ یکتان میں ماہرین لوگ نے بسیا تھا یہاں پر بیشمار امارت اپنی اصل خالت میں موجود ہے مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے یہ شہر مہید تعظیم کا سب سے بڑا شہر ہے چچن عظیم نامی دراصل مہید زبان کا نام ہے جس کے معنی ہے غزہ کی کوئی کی موہ پر مہید زبان میں غزہ پانی کے جادور کو قیحتا ہے یہ شہر مہید تعظیم کا ایک نامہ گڑا ہے یہاں منڈائی بازار اور بڑی بڑی مارتی ہر سال تقریباً پندر لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکس تو آتا ہے نمبر سن پر ہے مچو پچو مچو پچو جس عرب عام میں ان کا گمشورہ شہر بھی کہا جاتا ہے بیرو کی قصد کو صبح میں واقعہ ہے ستہ سماندہ سے ساتھ ہزار نوزو ستر بلند یہ شہر ان کا راج پیچے کوئی نے چورہ سو اٹھٹی سے چورہ سو بہتر کے درمیان بسیا مگر بدکسمتی سے ان کو لوگ کو یہ شہر تقریباً ایک ستی بیات ہی جوڑنا پڑا جب سب نے لوگ نے یہاں کئی مقام باشندے کے خلاف جنگ شروع کی جب تقریباً پانچ سٹیوی شہر کے اوراک میں کم رہا پاہرکار انیس سو گیارہ میں اس شہر کو اس وقت پھائیں انہلالکوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ انحرام پانگم نے اس دریابت کے گیپ سے مچو پچو سیاعت کے دنیا میں بہت مجہور ہوا کیونکہ شہر کی اکثر امار تباہ ہو گئی تھی اس لئے انیس سو جتر میں یہ پیسلہ ہوا کہ شہر کو اصل خالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاہ کو اس شہر کا وجہ سمجھ میں آسکے یہ کام تحال جاری ہے کہ کڑائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کوپڑی سامنے آئے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزار عورتوں کی کوپڑی ہے جو ان کے لوگ نے اپنے سورج دیو دیو کو بینٹ کر دیا دوستو ویڈیوئر چلے گی تو پلیس لائک کیجئے چینل کو سبسکرائیم کیجئے اور بیل لیکن دبائے تاکہ خار آنے والے سیاہ پاہ پر رہ سکے